میں گزاریش کر رہا ہوں ہمارے ہماری جماعت کے ایک اور بہتی محترم کر رہا ہوں شاید جنابِ حنیف سابری صاحب کے حضور جن کی ذاتِ گرامی مہتاجِ تحروف نہیں ہے کانپور شہر کے ایک اچھے نازم اچھے شائر اور سماجی کارکن جنابِ حنیف صاحب سابری پلیز آپ تشریف لائیں آئیے ہم زورتہ تحریف سنگست اقبال کرتے ہیں جنابِ رشید سیمابی صاحب کے بعد حنیف سابری صاحب حضراتِ محترم ایک بے پناہ مسرک اور شادمانی اور خوشی کی بات ہے یہ خوبصورت مہتفی جو بھارتی بچارک منچ بچارک سمیتی اور شد پر فارونڈیشن نے ملکت کی ہے ہندی اور اردو کے حوالے سے بہت خوبصورت سنگم ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ شخصیت تشریف فرما ہے مجھے آج دادا استاد علامہ نازش پرطاب گھڑھی کے سنگ اس سے یاد آ رہے ہیں وہ یوں کہ جب لفظی ہیں چائے ہندی کے ہوں چائے اردو کے ہوں لفظ سے شائر اور عزیب کیسے کیسے کام لیتا ہے کہ لفظی پھول بھی ہے لفظی زنجیر بھی ہے اور لفظ ٹپکائے گام رت لبے گوتم تو ہلے اور رخص فرما ہو مگر کوئی کنہیا تو ملے لفظ میں نور سمو دو تو ستارہ بن جائے اور لفظ بارود میں بھردو تو دھماکا ہو جائے یہ لفظوں کا مزاد جاننے والی شخصیت کسی فرما ہے اس حوالے سے یہ بات مجھے کہنا ضروری تھی میں اپنے چھیلی سفر کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ یوں عرض کیا ہے کہ اے حنیف اپنے صفحے دل پر اے حنیف اپنے صفحے دل پر روز و شب کا حساب کیا لکھتا اے حنیف اپنے صفحے دل پر روز و شب کا حساب کیا لکھتا گم ہو گیا گم میں اپنے ماضی میں تیرے خط کا جواب کیا لکھتا ہو گیا گم میں اپنے ماضی میں تیرے خط کا جواب کیا لکھتا چاندی پانڈے صاحبہ تشریف فرمائیں ایک شرح ان کی نظر کرنا کو جی چاہ رہا ہے سنیے گا کہ خط تم کو لکھ رہا تھا بڑی آنبان سے خط تم کو لکھ رہا تھا بڑی آنبان سے اور موتی بکھر رہے تھے قلم کی زبان سے موتی بکھر رہے تھے قلم کی زبان سے مطلعہ ایک شرح اور حاضر کر رہا ہوں کہ مفلسی کی ڈھوپ میں بھی چھاؤں سے لکھتا رہا یہ بات ہو مجمع میرے سامنے ہیں یہاں یہ شیئر ضرور پہلنا چاہتا ہوں کہ مفلسی کی ڈھوپ میں بھی چھاؤں سے لکھتا رہا ہمارے غریبے شہر ماں کے پاؤں سے لکھتا رہا ہمارے غریبے شہر شکریہ محبت ہے اور ایک بہت چھوٹی غدر چھوٹی بہر ہے چند اشار سمارک فرمائے لیجئے اس کے کہ راہ سیدھی مجھے دکھاتی ہوئی ہے راہ سیدھی مجھے دکھاتی ہوئی ایک تحریر جگمگاتی ہوئی راہ سیدھی مجھے دکھاتی ہوئی ایک تحریر جگمگاتی ہوئی اور دار تک لے گئی تیری خوشبو سندھ میں مطلب کہ راجل کر رہا ہوں کہ دار تک لے گئی تیری خوشبو نغمہ زندگی سناتی ہوئی دار تک لے گئی تری خوشبو نغمین زندگی سناتی ہوئی سب پہ جوہر نہ کھل سکے میلے سب پہ جوہر نہ کھل سکے اس کے سب پہ جوہر جوہر نہ کھل سکے اس کے گوہ کے مٹی تھی کھنکھن آتی ہوئی گوہ کے مٹی تھی کھنکھن آتی ہوئی اور بخشتی ہے بخشتی ہے یقین کی تولک فصل امید لیلہاتی ہوئی فصل امید لیلہاتی ہوئی اور جو زبا سے ادا نہ ہو پایا جو زبا سے ادا نہ ہو پایا کہہ گئی آنکھ ڈبڈباتی ہوئی جو زبا سے ادا نہ ہو پایا کہہ گئی آنکھ ڈبڈباتی ہوئی اور اس طرح ہاتھ میں قلم ہے میرے اس طرح ہاتھ میں قلم ہے میرے جیسے شمشیر سے چمچماتی ہوئی اس طرح ہاتھ میں قلم میرے ہے میرے جیسے سمشید سجماتی ہوئی اور جا رہی ہے سمندروں کی طرف جا رہی ہے سمندروں کی طرف ایک ندی راستہ بناتی ہوئی جا رہی ہے سمندروں کی طرف ایک ندی راستہ بناتی ہوئی اور جس کا سایہ تھا سائبان مجھے جس کا سایہ سب کے دن کی آواز ہے کہ جس کا سایہ تھا سائبان مجھے یاد اس کی ہے جب مگاتی ہوئی یاد اس کی ہے جب مگاتی ہوئی اور جب تیرا قرب ہو گیا حاصل جب تیرا قرب ہو گیا حاصل واہما ساری بے سباتی ہوئی واہما ساری بے سباتی ہوئی اس طرف دفر کے حوالے سے یہ پروگرام ہے ان کی یاد میں ان کی زمین میں چنشیر حاصل کرنا اس سماعت تمہیں گا کہ بل بلاتی ہوئی آپ کو آلے پہ کہ یہ ہے چراغ کی عظمت اور یہی ہے شانے چراغ یہ ہے چراغ کی عظمت یہی ہے شانے چراغ چراغ بج گیا باقی رہا نہیں شانے چراغ چراغ بج گیا باقی رہا نہیں شانے چراغ اور یہ بات تیہ ہے ہواوں سے بج نہیں سکتے یہ بات تیہ ہے ہواوں سے بج نہیں سکتے کہ اب دعاوں کا روگن بنا ہے جانے چراغ کہ اب دعاوں کا روغن بنا ہے جانے چراغ اور وہی جلاتے ہیں گھر کو چراغ سے اپنے دیکھے گا وہی وہی جلاتے ہیں گھر کو چراغ سے اپنے وہی جو لوگ سمجھتے نہیں زبانے چراغ وہی جلاتے ہیں گھر کو چراغ سے اپنے وہی جو لوگ شکریہ محبت ہے بہت محبت ہے وہی جلاتے ہیں گھر کو چراغ سے اپنے بھئی جو لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں زبانِ چراغ اور ستم زریفیہ حالات ستم زریفیہ حالات کیا بتاؤں میں انہیرے کہنے لگے ہم ہیں پاسبانِ چراغ انہیرے ستم زریفیہ حالات کیا بتاؤں میں انہیرے انہیرے کہنے لگے ہم ہیں پاسبانِ چراغ انہیرے کہنے لگے ہم ہیں پاسبانِ چراغ وہ شباب پر ہے اگر ظلمتِ شبِ اعلام تو اب بنے گا قلم میرا ترجمانے تراغ تو اب بنے گا قلم میرا ترجمانے تراغ اور انہیرے یا بھی یا بھی اجانوں کی زد پہ آئے تھے انہیرے یا بھی اجانوں کی زد پہ آئے تھے بتا رہے ہیں ابھی تک یہی نشانے تراغ بتا رہے ہیں ابھی تک یہی نشانے تراغ اور فضائے تیرہ شبی کو اجالتا ہی رہا جدر جدر سے بھی گزرا ہے خاندانے تراغ اور درونِ ذات اجالہ نہ ہو تو کہیے گا درونِ ذات اجالہ نہ ہو تو کہیے گا حنیف صابری سنیے تو داستانے تراغ بہت سکتی ہے